مرحیم اسلام علیکم میں ہوں فروخت توصیف اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سیریز میں آپ سب سٹوڈنٹس کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم اکسیس سپیسیفائرز کے بارے میں پڑے ہوں گے اکسیس سپیسیفائرز کے بارے میں بہت سے سٹوڈنٹس پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اکسیس سپیسیفائرز کیا ہوتے ہیں کچھ سپیسیفائرز کا ہم نے یوز جب کلاس کی ریفنیشن کی تھی جب کلاس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کی تھی جب ہم نے ملٹیپل کلاسیز کے بارے میں پڑا تھا اس وقت ہم نے اس کا تھوڑا سا یوز نو ڈاؤٹ پڑا تھا لیکن ہم نے اس کی جو فارملل ڈسکشن تھی اس فارملل ٹوپک کے بارے میں کوئی ڈیٹا آپ تک پروائیڈ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ہم نے پروپر ڈسکشن کی تھی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ والے ویورز وہ والے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ لازمی طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اپکمنگ ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں اور آپ کو اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کی جو سبسکرائبشن کا پینل ہے اس پہ آسکے اور اگر آپ مزید آسانی جاتے ہیں تو بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن کی صورت میں پتہ چل سکے کہ نیو ویڈیو اویلیبل ہے ابھی اوکے سٹوڈنٹس آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ٹوپک کا جیسے نیم آپ کی سلائیڈز کے اوپر آپ کی سکرین کے اوپر شو ہے اکسیس سپیسیفائرز اکسیس انگلیش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ریچ پہنچ رسائی بھی سے بولتے ہیں تو جب بھی ہم اکسیس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو لنک کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ کسی انٹیٹی کی پہنچ یا اس کی رسائی کس ڈومین تک ہے کس ایریا تک ہے کس علاقے میں اس تک اس کی رسائی ہے تو اسی نالج کو یوز کرتے ہوئے ہم اکسیس سپیسیفائرز کو بھی پڑھیں گے اکسیس سپیسیفائرز کی ڈیفینیشن آپ کی سکرین کے اوپر میں ویزیبل کرتا ہوں اکسیس سپیسیفائرز ڈیفائن بڑی سمپل سی بات لکھی ہوئی ہے کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکسیس سپیسیفائرز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو کلاس کے ممبرز ہوتے ہیں آپ کی کلاس کے ممبرز میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ایک کلاس کے ڈیٹا ممبرز ہوتے ہیں جسے ہم اٹریبیوٹز بھی بولتے ہیں اور دوسرے کلاس کے میتھڈز ہوتے ہیں یا جنہیں ہم بیہیوئرز بھی بولتے ہیں جسے ہم فنکشنز بھی بولتے ہیں میمبر فنکشنز بھی بولتے ہیں تو اگر اس کے بارے میں ابھی نولیج نہیں ہے آپ کو تو اس سے پہلے میں نے ایک کلاس کی ویڈیو مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر سٹوڈنٹس آپ کو یہ والی چیزوں کے بارے میں کوئی ابھی بھی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو سمجھ نہیں ہے یا آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو لاسپی دور پر کلاس کی ویڈیو میری پلیلیسٹ پر ابجیکٹی اورینٹر پروگرامنگ سیریز کی پلیلیسٹ پر کلاس کے نام سے ایک ویڈیو موجود ہے وہ لاسپی دور پر سبی سٹوڈنٹس پہلے دیکھ لیں اچھا تو بات کہہ رہے تھے کہ کلاس کنسسٹ کرتی ہے ڈیٹا میمبرز پر جسے میں اٹریبیوٹس بولتے ہیں اور دوسرے میمبر فنکشنز ہوتے ہیں جسے میتھرز یا پھر بیہیوئرز بولتے ہیں تو ان کو کل ملا کے ہم بول دیتے ہیں میمبرز یہ جو آپ کے ڈیٹا میمبرز اور جو میمبر فنکشن ہے ان دونوں کو ملا کے ہم بول دیتے ہیں میمبرز تو یہ ہم نے ایکسیس سپیسیفائرز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی رسائی کہاں دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے میمبرز ہیں ان کو ہم کہاں تک حاصل کر سکتے ہیں کہاں تک ان کی اپروچ ہے کہاں تک یہ جو میمبرز ہیں وہ بغیر کسی رسیکشن کے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں خیر اگر آپ کو یہ باتیں بھی کلیئر نہیں ہو رہی تو ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے آپ کو آگے چل کے یہ باتیں بہت اچھے سے کلیئر ہو جائیں گی جیسے کہ یہ سیکنڈ پائنٹ میں بھی لکھا ہے اویلیبیلیٹی اف ایک کلاس میمبر کلاس میمبرز کی جو اویلیبیلیٹی ہے وہ کہاں تک ہم نے روکی ہوئی ہے کہاں تک وہ رسٹکٹ کیا ہوا ہے کہاں تک ان کی پبندی جو میمبرز ہیں ان کی پبندی آئے دیں تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں ٹائپز کی بارے میں اکسیس پیشویز کی ٹائپ کے بارے میں کچھ سٹوڈنٹس کو انفرمیشن ہوگی کہ اس کی کتنی ٹائپز ہوتی ہیں اگر کچھ سٹوڈنٹ کو نہیں بتا تو آج کی ویڈیو کے بعد اسے یہ بھی بتا چل جائے گا تو اس کی ٹائپز تین ہوتی ہیں سی پلاس پلاس میں ابھی ہم یوز کر رہے ہیں اپجیکٹو ریانٹو پروگرامنگ سیریز کو یا اپجیکٹو ریانٹو پروگرامنگ کو ہم سی پلاس پلاس کے تھروں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو سی پلاس پلاس میں اس کی تین ٹائپز ہوتی ہیں کون کون سی تین ٹائپز ہوتی ہیں آپ کی سکرین پر ویڈیبل ہے فرس ٹائپ فرس ٹائپ پبلک پہلی ٹائپ پبلک دوسری ٹائپ پروٹیکٹڈ اور تھرڈ ٹائپ پرائیویٹ تو یہ ان تین ٹائپز کے نام ہیں پبلک پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ یہ والا question وائیواز میں یا پھر جو آپ کے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پھر جو آپ کی اب یہ final ہوں گے اس حوالے سے بہت important question ہے کہ ایکسیس پیسیفائر کی سی پلس پلس میں کتنی ٹائپز ہیں تو یہ بات یاد کر لیں تین ٹائپز ہیں ایک پبلک ہے دوسری پر روٹیکٹڈ ہے اور تیسری پرائیویٹ ہے کلیر ہوگی بات نیچٹ پوائنٹ لکھو ہے colon symbol is used at the end of every specifier یہ colon کا symbol ہے جو دو ڈوٹ ہیں جب ہم اسے اپنے پروگرام میں use کریں گے تو ہر specifier کے بعد ہم colon کا symbol لگائیں گے ہر ایک specifier کے بعد یہ symbol جو آپ کی سکرین پر جس کو میں پوائنٹ کر رہا ہوں یہ colon symbol ہم at the end of یوز کریں گے پہلے بات کرتے ہم public کے بارے میں access is public یہ میں فکرہ بول رہا ہوں کہ کسی چیز کی access تو public ہے ہم کوئی information کے اگر بات کریں کہ public information ہے ہم اس کو private کا antonym کہہ لیتے ہیں private کے opposite چیز کہ لیتے ہیں something is public اس کا مطلب یہ کہ public چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ عام عوام کے لیے available ہوتی ہر ایک بندہ اس information تک رسائی اس کی ہوتی ہے تو اب یہ کو اپنے mind میں رکھ لیں کہ public چیز وہ ہوتی ہے جس تک رسائی ہر ایک person کو یا ہر ایک entity کو available ہوتی ہے ہر کلاس میمبر اگر ان کو public انڈر declare کیا جائے اگر کلاس میمبر کو data میمبر یا پھر میمبر فنکشن ہو اگر ان کو پبلک رکھیں گے تو یہ available ہر ایک میمبر ہر ایک کلاس کا جتنے بھی آپ کی دوسری کلاس ہیں آپ کے پروگرام آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات نوڈ کر لیں کہ اس پروگرام میں ہر ایک data میمبر ہر ایک فنکشن ہر ایک entity ہر ایک کلاس اس میمبر کو اکسیس کرنے کی ability رکھتی ہے جو کہ public keyword کے ساتھ ہم نے specify کیا ہو ہے تو جو بھی آپ کا data میمبر public ہو گا اس کی رسائی اس کو حاصل member function declared public can be accessed by other classes too جو آپ کی دوسری classes ہوں گی وہ بھی اس public کو اس public کیے ہوئے members کو access کرنے کی ability رکھتی ہے the public members of a class can be accessed from anywhere in the program using the direct member access operator ہم یہ بھی بات پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم پوائنٹ نوٹ کر لیں پھر سے ڈیٹا sorry direct member access operator آپ dot operator سے بولتے ہو اسے dot operator بھی بولتے ہیں اور member access operator بھی بولتے ہیں اس کی مدد سے ہم access کرتے ہیں جب بھی ہم نے کسی member کو access کرنا ہوتے تو جب کوئی آپ کا member public ہوگا تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ access کر سکتے ہیں with the help of this dot operator clear ہوگی بات اس کے syntax کے بات کرتے ہیں جب ہم نے program لکھنا ہے تو اس کو کس طرح سے لکھنا ہے یہ class keyword جب class define کرتے ہیں class construct کرتے ہیں تو اس keyword شروع میں لکھتے ہیں class class اور اس کے بعد یہ my class identifier ہے یہ اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ class کو جب ہم construct کرتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلا کام وہ یہ ہی کرتے ہو یہ والی ساری چیزیں پچھلی لکچر میں ہم نے بڑے explanation کے ساتھ define کی ہوئی ہیں اس کے بعد curly braces سے start کیا اور یہ اب اس کا use آ گیا جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا key word ہم نے public use کیا تو last پہ ہم نے colon کا use کیا پہلی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک access specified کے ساتھ last پہ ہم colon کا use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ public specified ہے اس کے بعد جو بھی آپ کے members آئیں گے وہ آپ کے data members ہو سکتے ہیں یا پھر function members ہو سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے تو جو جو public domain میں لکھ رہے ہیں public area میں لکھ سارے data members و جب practical example دیکھیں گے اس وقت آپ کو یہ چیز اور بھی clear ہو جائے second کی طرف آتے ہیں second access specifier is private نام سے ظاہر ہے private something is private some information is private اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی ایک domain کے اندر restricted ہے وہ کسی ایک area کے اندر restricted ہے اگر ہم information کی بات کریں تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ information private information ہے it means کہ میں اس information کو کسی دوسرے بندے کو نہیں دوں گا وہ میں اپنے تک ہی اس کی access رکھوں گا تو it means کہ information اگر private ہے تو اس کی access جو ہے وہ بہت کم ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ access بہت کم سے کی امراض ہے data members of member function which are declared as private can be accessed with in the same class only تو بیٹا یہ بات note کر لیں یہ بات آپ اپنی copies پر لکھ لیں آپ جہاں پہ بھی اپنے lecture کو note کر رہے ہیں اس بات کو لکھ لیں کہ private جو کلاس میں ہم use کر سکتے ہیں اس کلاس کے لابہ کسی دوسری کلاس کے اندر ہم اس کا استعمال نہیں کر سکیں گے تو اب یہ بات note کر لیں کہ public کی جو access تھی وہ پوری program کے اندر تھی پورے کا جو بھی آپ کا module تھا اس سارے کے سارے module میں کوئی ڈیفائن کیا ہو ہے they are not allowed to be accessed directly by another object or function outside the class تو اس کو ہم directly جیسے ہم dot operator کے ساتھ access کر لیتے تھے جیسے ہم نے دیکھا تھا جو public method تھا جو public ہمارا accessibility تھی public ہمارا access specified تھا اس کو dot operator کے through کہیں پہ بھی access کر سکتے تھے outside of the class بھی اور outside of the program sorry outside وہ class کے بھی اور آپ جو ایک domain ہے وہ ایک class پہ ہو سکتی ہے دوسری class پہ ہو سکتی تو کسی اور class پہ بھی 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 public کو use کر سکتے تھے لیکن private کو صرف اور صرف اس class میں use کر سکیں گے outside of the class اس کی accessibility denied ہو گئی it is more restricted as compared to another access specifier تو یہ بات بھی note کر لیں جتنے بھی access specifiers تھے private تھا protected تھا private protected اور public ان تینوں میں سب سے زیادہ restricted قسم کا سب سے زیادہ variables ہیں ان کو اگر ہم نے private کیا ہو ہے تو اس پہ it means کہ سب سے زیادہ پبندیاں لاغو ہو چکی ہیں تو یہ بات note کرنے کی ہے کہ private access specifier کی restriction سب سے زیادہ ہوتی ہے اچھا note میں ایک چیز لکھے ہوئی ہے یہ بھی mcqs کے والے سے بہت اگر تو آپ نے کوئی بھی نہیں لکھا ہوا اگر آپ نے کلاس کے اندر جو members ہیں member function ہے یا data member ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بھی keyword نہیں use کیا کوئی بھی access specifier use نہیں کیا تو by default ہی وہ private ہو جائے گا اگر آپ نے جتنے بھی اپنی members تھے ان کے ساتھ کوئی بھی access specifier use نہیں کیا ہوا تو automatically وہ والے members و data members اور و member functions automatically private ہوں گے it means کہ صرف اس class تک accessibility ہوگی اس class سے access نہیں ہوگی example دیکھ رہے ہیں جیسے یہ لکھا ہے ایک class بنائی ہوئی ہے اور اس میں دو members ہیں یہ دو access specifier use نہیں کیا ہوا عام طور پر ہم لکھتے تھے کہ اگر ہم نے private لکھتے تھے اگر public لکھنا تو public ہوتا تھا لیکن ہم نے یہاں پہ کوئی بھی use نہیں کیا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سلائیٹ کی طرف تو یہ یہاں پہ میں پوائنٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہوں تو اس ایریا میں کوئی بھی کسی قسم access specifier کا use نہیں کیا ہوا تو جب کوئی بھی access specifier کا use نہیں کیا ہوا it means یہ private attribute ہے چونکہ ہم نے یہ بات پہلے ہی پڑھ چکی ہے کہ اگر کوئی بھی access specifier use نہیں کیا تو یہ آٹومیٹ کیا ہوگا private attribute ہوگا syntax دیکھ لیں private access specifier کا اس میں بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نے public کا syntax لکھا تھا اسی طرح سے private کا syntax فرق صرف اور صرف یہ keyword کا ہے جب ہم public کا use کر رہے تھے تو ہم public keyword لکھا تھا اب ہم private کا use کر کر رہے تو ہم private keyword لکھا اور last پہ بلکل اسی طرح سے ہم نے semicolon کا استعمال کیا ہو ہے کلیر ہوگی بات کلیر ہوگی بات ایک example ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک class بنائی ہوئی ہے my class کے نام سے ٹھیک ہے یہ کلاس ہے جس کا نام my class ہے اس کا access specifier پہلا جو public ہے اور public کی جو data members ہیں جو attribute ہے int x clear ہوگی بات اور ایک اور access ہم نے specify use ki ہے private کا اور اس کا data member وہ y ٹھیک ہے تو اس کی explanation یہ ہے کہ اس class میں دو data members ہیں دو attributes ہیں ان میں سے ایک attribute private ہے جو کہ y والا اور جو یہ attribute ہے x attribute ہے یہ public ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ public attribute accessibility کیا ہوتی ہے اور private attribute accessibility کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک main function کا use کیا main function کے اندر ایک object create کیا object کا name my object اور آپ کو پتا ہے object کو کس طرح سے create کرتے ہیں اگر اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں idea تو آپ previous class کی ویڈیو ہے وہ last minute دور پہ clear کرنے کے لئے دیکھ لیں تو ایک object create کیا اور اس class my class ہے اب اس object کو اکسیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ dot operator جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا اسے اکسیس operator بولتے ہیں my ob g یہ آپ کا data member ہے sorry یہ آپ کا object ہے جو اپنے create کیا ہو ہے اور x یہ اس کا attribute ہے جو کہ یہ clear تو اس کی جو accessibility ہے اس member کی accessibility وہ کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس accessibility public ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کہ اس کی value کو specify کر دیا اس کی value ہم نے assign کر دی 25 اب جو یہ member attribute 25 25 next ہم دیکھتے ہیں ایک attribute ہے جو کہ y یہ بھی اس object کے اندر ہم use کر رہے ہے اس کے ساتھ y کو access کر رہے ہیں اب اس میں دیکھ ذرا اس کی value بھی ہم نے 50 specify کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا not allowed private اب آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ اس کو ہم نے not allowed لکھا ہے private اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کی accessibility کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ why یہ private ہے تو it means اس کو ہم باہر class کے access نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے private access specifier کے بارے میں knowledge ہمارے پاس موجود ہے کہ جو private access specifier ہوتا ہے اس کی accessibility outside of the class نہیں ہوتی اب دیکھتے ہیں اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں اس کو access کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہم نے program اپنا end کیا اور اس کے بعد دیکھ یہ اگر اس program کو run کرتے ہیں اپنے editor میں run کیا ہم نے اپنے IDE پہ run کیا تو دیکھئے یہ کچھ error آئے یہ آپ کا compilation fail ہو گئی ہے کسی error کی وجہ سے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں why is private یہاں پہ آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے کیا لکھا ہے why private ہے چونکہ یہ private تھا اس لیے ہم اس outside of the class use نہیں کر سکتے لیکن ہم نے پچھلی سرائر میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے outside of the class use کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی کی آپ آپ کی compilation error آگ یہاں پہ آپ کا پروگرم compile ہی نہیں ہوا کس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ جو member ہے وہ آپ کا private تھا اب اس کو اگر ہم remove کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یا تو اس کی accessibility ہے جو value sign کرنے کا process ہے یا تو ہم اس class کے اندر کریں گے یا پھر ہم کیا کریں گے ہم اس member کو یہاں پہ public کر دیں گے اگر ہم اس public کر دیں گے تو پھر اس کی accessibility ہے آوٹ outside of the class بھی ہو سکے ٹھیک ہے next آپ کی type ہے اس access paysever e type protected protected کے بارے میں ہم اگر اردو میں اس کا مطلب بتاؤں تو اس کا مطلب ہے حفاظت protection کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اب اس کی access ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہے private اور public کے درمیان ٹھیک ہے private سب سے زیادہ restricted تھا اور public سب سے کم restricted ہے سب سے زیادہ جو آپ کی access ہوتی ہے وہ public میں ہوتی اور سب سے کم access ہوتی ہے وہ private میں ہوتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو protected ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے اب ان دونوں کے درمیان یا protected پرائیویٹ کی نسبت access تھوڑی سی زیادہ اور public کی نسبت اس کی access تھوڑی کام اس کا مطلب کیا یہ ہم اس سلایڈ میں دیکھتے ہیں protected access modifier is similar to that of private access modifier یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ کے private ہوتی ہیں the difference is that the class members declared as سٹوڈنٹس بھی inheritance کے بارے میں نہیں جانتے یا sub class کیا ہوتی ہے یا direct class کیا ہوتی ہے parent class کیا ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ایک ویڈیو پیچھے دیکھ لیں جس میں inheritance کو explain کیا ہوتی ہے اور اسی میں explain بھی کیا ہوتی کہ سب classes کیا ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ابھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو تھوڑا سا میں concept اس میں دے دیتا ہوں کہ inheritance میں ایسا بیٹا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک main class ہوتی ہے جسے ہم base class بولتے ہیں اسے parent class بولتے ہیں اس parent class سے ایک اور new class drive ہو رہی ہوتی ہے ایک new class نکل رہی ہوتی ہے جس کو child class بولتے ہیں اب جو child class ہوتی ہے child class کی وہ properties ہوتی ہے جو parent کی properties ہوتی ہیں کچھ unique properties بھی ہوتی ہیں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا صرف یہ بتا رہا ہوں concept دے رہا ہوں کہ sub class وہ آپ خود کو لے رہے ہو father اور son کے درمیان یہی relationship ہے جو کہ inheritance میں ہوتی ہے parent اور ایک دوسرا اس child میں وہ properties جو کے father میں properties ہوتی ہیں ٹھیک ہے protected میں بات کہہ رہے تھے اس کی access کیا ہوتی ہے اس کی access outside of the class نہیں ہوتی mean کہ کسی دوسری class میں اس کی access نہیں ہوتی لیکن اس کی access اس کی sub class میں ہو سکتی ہے mean to say کہ اگر آپ ایک parent class ہے اور اس parent سے آگے کچھ child بنے ہوئے ہیں جس کو ہم drive class بولتے ہیں یا سب class بولتے ہیں اب اس sub class میں اس کی accessibility موجود ہے لیکن کسی دوسری class میں آپ نے student class بنائی ہے اور faculty class بنائی ہے student class ایک main class ہے اور student class کی آگے سے drive classes جو ہیں وہ یہ آپ کہہ لیں کہ first semester student second semester student third semester student یہ اس سب classes ہیں ٹھیک ہے اور دوسری class main class faculty class اب یہ members ہیں جس کو ہم نے private کیا ہوا ہے sorry protected کیا ہوا ہے اپنی student class میں اب اس student کے protected member ان کی سب classes ہیں first semester student second semester student third semester student ان کے اندر تو ان کی access ہے لیکن جو faculty کیونکہ وہ ایک نئی class ہے اس میں اس کی access نہیں ہو سکتی تو میں sum up کر رہا ہوں اس بات کو sum up یہ ہے کہ آپ کی جو protected access specifers ہے اس کی access outside of the class تو نہیں ہوتی لیکن اس کی سب classes کے اندر اس کی access ضرور ہوتی ہے ٹھیک use inheritance protected جو access specifers ہیں ان کا use inheritance میں عام طور پہ کرتے ہیں ہم ابھی جو دو access specifers تھے public اور جو protected تھا اس کا تو sorry public اور جو private تھا اس کا تو use ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس کا اگر programming point of ویو سے بات کریں تو اس کا use ہم نے پہلے کیا ہوا ہے لیکن protected کا ہم تب use کریں جب inheritance کو ہم پروگرام میں implement کریں گے ایک student یہاں پہ نئی بات لکھ ہوئی ہے friend class کی کچھ discussion لکھ ہوئی ہے friend class کے بارے میں لکھا ہے friend function and friend class are allowed to access the private and protected data members of a class یہ information add کی ہوئی ہے آپ یہ اس information کے as information صرف اور صرف جنرل نالج کے طور پہ اس کا concept کیا ہے اس کی detail کیا یہ والی یہ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں mcq یہ نوٹ کر لیں کہ جو آپ کے access پرائیویٹ کو کسی دوسری کلاس میں use نہیں کر سکتے پرائیویٹ کو کسی کلاس کے آؤٹ شائد جا کے use نہیں کر سکتے اور اس طرح سے protected کے بارے میں بات کی تھی کہ کوئی دوسری کلاس اس کو use نہیں کر سکتی اب نئی information یہ ڈی کی ہے کہ ایک کلاس جس کے میمبر جو وہ protected کی ہو ہیں یا private کی ہو ہیں تو اس کو کوئی friend class use کر سکتی ہے ابھی friend class کیا ہے اس کے بارے ہم upcoming lectures میں یہ discuss ضرور کریں گے clear ہوگئی بات اچھا یہ protected کا syntax لکھا ہو ہے کوئی اس میں ڈی فرنس نہیں ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ ہی باتیں ایک class keyword اور اس کے بعد class کا name آپ نے لکھنا ہے وہ بلا ہو گیا اس کے بعد یہ جو change آئی ہے وہ یہ ہی ہے کہ پہلے public use کرتے تھے یا private use کرتے ہے تو اس کو ہم outside of the class use کریں گے تب جب آپ کی سب class ہوگی کسی دوسری class میں اس member کو use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کلیر ہوگی بات اب یہاں تک میں آپ کو تینوں کی تینوں جو access specified بیان دوں نٹ شیل میں آپ کو بتا دوں تو یہ چیزیں میں نے تین ڈسکس کی جو access specified ہوتے ہیں ان کی تین types ہوتے ہیں public دوسرا private اور protected ہوتے public آپ کے access specified ہوتے اس کی access سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے جتنے بھی access specified data members ہم public رکھیں گے اس کی access ہر program کے ہر حصے میں outside of the class بھی کسی دوسری class میں بھی کسی تیسری class میں بھی ہے اس کا use جو ہے اس کی access جو وہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں private اگر آپ access ہم اس کی کر دیں گے access specified private ہوگا data members کی access private کر دیں گے تو اس کو کسی دوسری class میں use نہیں کر سکتے outside of the class use ہی کر نہیں سکتے اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے access outside of the class تو آپ کا error generate ہو جائے جیسے کہ پروگرام میں دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے protected کے بارے میں پڑھا protected کا use inheritance میں ہوتا ہے اور protected access specified اگر ہم use کریں گے تو اس کا کسی دوسری class میں تو no doubt use نہیں ہے جیسے private کا ہے لیکن اس class کے جو سب classes ہیں اس کے اندر اس کو استعمال ضرور کر سکتے ہیں ڈرائیو classes میں اس کا استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے وہ ہم اس کی access permit کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے last information یہ پڑھی کہ friend classes ہیں یا friend function ہیں وہ اگر آپ نے اس کی access کو private protected کیا ہو ہے تو اس کو friend classes میں use کر سکتے ہیں لیکن اب ہم friend classes کے بارے میں کوئی concept نہیں پڑا کوئی ہم نے اس کے بارے میں discussion نہیں کی اس لیے جب ہم اس کی discussion کریں گے friend classes کی تاب chr مزید discuss کر لیں ٹھیک ہے تو یہ تھا students آج تک کے lecture اگر اس میں کسی topic کی سمجھ نہ آئی ہو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ last طور پہ comment کیجئے گا آپ last طور پہ مجھے workshop پہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو topic کلیر ہو گیا ہو تو آپ last طور پہ یہاں پہ comment section میں بتا دیجئے گا کہ آپ کو topic جب ہو کلیر ہو گیا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید اس object oriented programing series کے relevant ویڈیوز کو اپنے تک پہنچانے کے لیے آپ اس chanel کو سبسکرائب ضرور کر دیں thank you very much allah 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 allah